بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں گیس کی شکایت اب نہ ہوگی اگر کسی کو گیس اور حاسمے کی شکایت ہو تو وہ اجوائن کو پیس کر اس سے تقریباً آدھی مقدار میں کالا نمک مکس کر کے رکھ لیں کھانے کے بعد آدھا چمچ چائے والا کھائیں انشاءاللہ حاسمہ درست رہے گا اور کبھی بھی گیس کی شکایت نہ ہوگی قد بڑھانے کے لیے یہ بات سو فیصد سچ ہے جو قوم کھجور یا باجرے کو اپنی غذا کا حصہ بناتی ہیں وہ عموماً درست قد ہوتی ہیں ساگو دانے کے کھیر کا روزانہ صبح ناشتہ کرنے سے قد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے دودھ قد بڑھانے میں بھی معامل ثابت ہوتا ہے سفید بال پھر سے کالے کر لیں اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو آملہ اور حرر کا مربع تین تین دانے صبح نہار مو اور رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ہمراہ کھائیں کچھ عرصہ اس ٹوٹ کے پر عمل کریں سفید بال کالے ہو جائیں گے یہ ٹوٹ کا گھٹنوں جھوڑوں کے درد کے نجات کے لیے لا جواب انتہائی سستہ اور آسمودہ ہے ساتھ دانے کالے چنے کچھے رات کو پانی میں بھی گو دیں اور صبح نہار مو وہ چنے کھا لیں اور پانی بھی پی لینا ہے انشاءاللہ شفا ہوگی کئی لوگوں نے آزمایا ہے اور اس مر سے نجات پائی ہے ناک کے گدودھ اکثر سوتے ہوئے مو کھول کر سانس لینا پڑتا ہے اس کی وجہ ناک کے گدودھ کا بند ہونا ہے رات کو کھانے کے بعد دو کپ پانی میں تین سے چار الائچیاں مو کھول کر ڈال دیں اور اُبا لیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو چھان کر پھیکا پی لیں آسمودہ اور مجرب نسکہ ہے بال لمبے اور سیاہ کرنے کے لیے بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور ایک انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں خوشکی ختم ہوگی بال لمبے سیاہ ہوں گے بچوں کی قبض دور کرنے کے لیے آملے کا مربع بہت مفید ہے اسے بچے شوک سے بھی کھا لیتے ہیں مقدار خوراک ایک سے دو تولہ تک ہیں اگر آپ کے بچوں کو بستر پر پشاہ کرنے کی شکایت ہے تو اپنے بچوں کو گڑ اور تل کے لڈو کھلائیں گرم پانی کے ساتھ خجور کھانے کے فوائد اگر نیم گرم پانی کے ساتھ تین خجور کھائی جائیں تو یہ جسم کی اضافی چربی کو گھٹاتی ہیں اس کے علاوہ سینے کی جگڑن خانسی اور بلگم دور کرنے کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے خجور کی تأثیر گرم ہوتی ہے اور یہ پھیپڑوں کو بھی طاقت بخشتی ہے نیم گرم پانی کے ساتھ خجور استعمال کرنے سے وزن کرتا ہے اور نظام حاسمہ درست ہوتا ہے جبکہ یہ خون کو بھی صاف کرتی ہے ناخنوں میں فنگس سے نچات ایک چمچ دارچینی پاودر لیں ایک چمچ پیاس کا رس اور ایک چمچ خوشک پودینہ پاودر مکس کر لیں اس کو فنگس شدہ ناخنوں پر لگائیں اور کھلا چھوڑ دیں روزانہ بیس منٹ یہ ٹپ استعمال کریں اور جلتی فائدہ اٹھائیں کشمش سے سفید بالوں کو روکیں کشمش کو روزانہ بقاعدگی سے استعمال کرنے سے بالوں کا قبل از وقت ہونا اور رک جاتا ہے اور یہ بالوں کو گناہ اور سیاہ بناتی ہے ماہرین خوبصورت اور چمکدار بالوں کے لیے کشمش کا بقاعدہ استعمال کرنے کا مشفرہ دیتے ہیں آٹے سے کیڑے ختم کرنے کا طریقہ آٹے میں بھورے اور سورک کیڑے پڑ جاتے ہیں لہذا اسے نمی سے بچانا ضروری ہے آپ جتنا بھی چھان کر آٹا لیدہ کر لیں لیکن پھر بھی چھاننی سے باہر آ جاتا ہے جو صحت کے لیے مفید نہیں ہے اگر آٹے میں کنستر یا دبے میں سونڈ کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے تو کیڑے نہیں پڑتے اور اگر موجود ہو تو حیرت انگیز طور پر غائب ہو جائیں گے کیسٹر آئل جسے آرنڈی کا تیل کہا جاتا ہے کیسٹر آئل کے فوائد بچے کی پدائش میں آسانی بچے کی پدائش میں درد زافے کے لیے بڑی بھوڑیاں ارنڈی کے تیل کو نیم کرم دودھ میں ملا کر حاملہ عورت کو صدیوں سے پلاتی آ رہی ہیں جس کے حمل کو چالیس ہفتے مکمل ہو چکے ہوتے ہیں اس کے لیے ایک جانب تو بچے کی پدائش میں آسانی ہوتی ہے اور دوسرا یہ حاملہ ماں کے لیے بہتر ہوتا ہے کبز کشا ہوتا ہے کیسٹر آئل کا استعمال صدیوں سے کبز کے خاتمے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ بچوں اور بڑوں کے لیے یقصہ مفید ہے البتہ مقدار کے فرق سے استعمال کیا جاتا ہے یہ نہ صرف ان کے حاسمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے بلکہ اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے یہ حاسمے کے عمل کو بہتر کر کے کبز کا خاتمہ کرتا ہے بالوں کے لیے مفید کچھ لوگ کیسٹر آئل کو بطورے کنڈیشنر بھی استعمال کرتے ہیں جبکہ اس کو بالوں کی جڑوں میں خشکی کے خاتمے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے جدید تحقیق کے مطابق مریض کو تین بار کیسٹر آئل والے کیپسول استعمال کروائیں جس کا بہت مصبت نتیجہ سامنے آ گیا اور ان کے جوڑوں کے درد میں نہ صرف کمی واقع ہوئی بلکہ اس کے ساتھ جوڑوں میں ہونے والے سوزش کا بھی خاتمہ ہوا جلد کی خوبصورتی کے لیے کیسٹر آئل کا استعمال جلد پر پڑھنے والے جھوریوں کو نہ صرف روکتا ہے بلکہ جلد کو نرم کر کے اس کی چمک دمک میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے یہی وجہ ہے کہ کاؤسمیٹک کے سنت میں اس کا استعمال ایک لازمی جس کے طور پر کیا جاتا ہے مٹاپے اور حمل کے سبب بننے والے نشانات عام طور پر مٹاپے اور حمل کے خاتمے کے بعد جلد کے اوپر سیاہ نشان بن جاتے ہیں جو دیکھنے میں بہت برے محسوس ہوتے ہیں ان نشانات پر انڈی کے تیل کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے ایک ہفتے تک روزانہ ان نشانات پر اس تیل کا استعمال کرنے سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے آلو بخارے کے جادوی فائد آلو بخارہ جلد اور چہرے کی شہدابی کے لیے مفید ہیں آلو بخارہ انسانی جلد کے لیے بہت مفید ہیں خاص طور پر خواتین کے لیے کیونکہ انہیں اپنی جلد کے کافی مسائل رہتے ہیں انہیں اس پھل کا استعمال لازمی کرنا چاہیے آلو بخارے میں کثیر تدات میں ویٹامین پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی صحت اور جسم دونوں کے لیے مفید ہیں آلو بخارے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کبس کشا پھل ہے آلو بخارے کی تاثیر سرد ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ میدے کی تضابیت دور کرنے کے لیے انتہائی مفید پھل ہیں گرم مزاج کے لوگوں کے لیے یہ پھل بہت فائدہ مند ہے اس پھل سے جگر کی گرمی ہاتھوں کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے آلو بخارہ حاملہ خواتین کے لیے بہترین غزہ ہے کیونکہ یہ مزاج کا چرچڑا پن دور کرنے میں انتہائی مددکار ہے اگر آپ کو بھی رات بر نیند نہیں آتی اور نیند کی گولیوں کی عادی ہو چکے ہیں تو رات کو سونے سے قبل خشکاش کے تیل سے مالش کریں اور سکون کی نیند پائیں اس تیل میں تھنڈک پائی جاتی ہے جو دماغ کو سکون دیتی ہے خارش اور دگر جل کی بیماریاں ویٹامین اے کی کیپسول سے تیل نکال کر اسے برائے راست خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہوتی ہے یہ جل پر پڑنے والے نشانوں کا خاتمہ کرتا ہے ویٹامین اے جل کو نرمو ملائم بناتا ہے اور خشکی دور کر کے اسے اندرونی طور پر رپیر کرتا ہے کریلے کی کرواہٹ کو کیسے ختم کیا جائے اس کی کرواہٹ ختم کرنے کے لئے سب سے پہلے تو اس کی اوپری کھردری سکین کو کھرچ دیں اس سطح کو اتنا کھرچیں کہ وہ ہموار ہو جائے بیج نکال دیں جب سطح کو ہموار کر دیں تو کریلے کے ٹکڑے کر لیں اور اسے پکانے سے پہلے بڑے بیجوں کو نکال لیں ایسا کرنے سے کرواہٹ کافی حد تک ختم ہو جائے گی نمک سے مدد لیں جب کریلے سے کرواہٹ کو دور کرنا چاہتی ہیں تو نمک اس حوالے سے بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے لئے کریلے کے ٹکڑوں کو نمک کی اچھی خاصی مقدار میں رگڑیں اس کے بعد برتن میں ڈال دیں اور پکانے کے لئے بیس سے تیس منٹ کا انتظار کریں ارک نکالیں نمک لگانے کے بعد کریلے کا ارک نکالنا مت بھولیں اس کے بعد نلکے کے نیچے رکھ کر پانی کھول لیں اور بہترین نتیجے کے لئے ایک بار پھر اس کا ارک نکالنے کی کوشش کریں دہی کا استعمال کریلے سے کرواہٹ دور کرنے کے لئے ایک اور ذریعہ پھیکا دہی ہے کریلے کے ٹکڑے دہی میں کم از کم ایک گھنٹے تک ڈبو کر رکھتے اور اس کے بعد اسے پکائیں فالسے کے شربت میں اگر ارکے گلاب ڈال کر پیا جائے تو اس کے فوائد دگنے ہو جاتے ہیں میدے اور سینے کی تضابیت اور جلن کو دور کرتا ہے دل کی دھڑکن اور خاص طور پر گبراہٹ کو دور کرتا ہے کچھا اور کھٹا فالسہ استعمال نہیں کرنا چاہیے عورتوں کے مقصود بیماریوں مثلا لیکوریا اور سیلان رحم میں مفید ہوتا ہے فالسہ خون بھی بناتا ہے اور خون ساکھ بھی کرتا ہے خوشک آلو بخارے کے جادوی فوائد خوشک آلو بخارے کا جوس جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے اس سے ہڈیوں کا بربراپن اور جوروں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ ہیں جو جگر کا بخار نہیں ہونے دیتا ہے یہ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں ہماری سب سے زیادہ مدد کرتا ہے روکھے بالوں کے لئے پیٹرولیم جیلی کا استعمال اگر آپ کے بال بہت روکھے ہیں یہاں پھر بالوں کی چمک ختم ہو گئی ہے تو اپنے بالوں پر پیٹرولیم جیلی لگائیں اور ایک گھنٹے بعد بالوں کو اچھی شیمپو سے دھولیں بالوں میں چمک لوٹ آئے گی اور بال نرموں ملائم ہوں گے